بسم اللہ الرحمن الرحیم اور آج جو خبریں ہم نے انتخاب کی ہیں ان کو جب ہم ایک نظر ڈالتے ہیں تو معلوم پڑتا ہے کہ یوٹرن کو بڑا بحث کا موضوع رکھا گیا گفتگو میں جب سے پاکستان تحریک انصاف کی حکومت آئی اور یوٹرن کو بڑا ملامت بھی کیا گیا لیکن کچھ یوٹرن اچھے ہوتے ہیں اور آج جس یوٹرن کی ہم بات کریں گے وہ عمران خان صاحب نے نہیں دیا بلکہ ان کی وجہ سے پنجاب اسمبلکو لینا پڑ رہا ہے تو اس پر بھی بات کریں گے لیکن آج اپنے پینل کا تعرف سب سے پہلے کروا دوں سب سے پہلے تشریف فرما ہے عظیم چودی صاحب عظیم چودی صاحب کے برابر میں تشریف فرما ہے تزین اختر صاحب اور آخر میں تشریف فرما ہے زائد فاروق مالک صاحب کارٹون کے لیے ہمیں اپنی خدمات بہیہ کر رہے ہیں مذہب شہداد صاحب دیکھتے ہیں آٹھ مذہب شہداد صاحب کیا کرتے ہیں پہلی خبر کا انتخاب ہم نے کیا ہے روزنامہ نوائی وقت سے اور نوائی وقت کی لیڈ سٹوری ہے ارکان پنجاب اسمبلی تنخواہوں میں اضافہ کا بل امران مایوس واپسی کی تیاریاں اور اس کے ساتھ ساتھ ایک خبر اور بھی پڑھتا چلوں جو کہ اسی سے متعلق ہے ایکسرس اخوار سے اس کا ہم نے انتخاب کیا ہے اور خبر یہ ہے کہ امران خان کی تنخواہ جو ہے وزیراعظم کی تنخواہ وہ وفاقی وزرہ سے بھی کم ہے وزیراعظم کی تنخواہ وفاقی وزرہ سے بھی کم تو وزیراعظم خود بہت کم تنخواہ لے رہے ہیں لیکن وفاقی وزرہ ان سے زیادہ تنخواہ لے رہے ہیں اس کے باوجود اگر پنجاب میں جب تنخواہوں ہوں اور مراعات کو بڑھانے کی بات ہوتی ہے تو اس پہ امران خان صاحب ناکوش ہیں عظیم چواری صاحب کل بھی ہم یہاں بیٹھ کے بات کر رہے تھے کہ جب تک لوگوں کے مسائل حال نہیں ہوتے لوگوں کو فسیلیٹریٹی کیا جاتا تو اس طرح کا کوئی اقدام جو ہے اگر جسٹیفائٹ بھی ہو تو میرا خیالیں نہیں کرنا چاہیے دیکھیں کل میرا محقف جو تھا میں اس پہ قائم ہوں اب چونکہ پرامنسٹر بیچ میں آگے ہیں اور پرامنسٹر کی عزت احترام تقریم اپنی جگہ پر اور حکومت کا فیضتہ آگیا اس میں کچھ قانونی پیچیدگی ہوگی میرا خیال ہے اور اگر وہ قانونی پیچیدگی سے گزر گئے تو یہ سب قانونی پیچیدگی کیا ہے کہ گورنر واپس میں ہی دے گا کہ جی میں اس پہ سائن نہیں کرتا آپ اس کو دوبارہ دیکھ لیں فاروق لغاری جس سکت صدر تھے اور میاں نوح شریف کی حکومت کو ختم کرنا چاہتے تھے تو اس وقت طرول صاحب فزنس تبدیل کر دیئے گئے تھے کہ صدر اگر دسخط تابعی کرے تو ایک خاص بدت میں وہ دو دفعہ اگر ایک دفعہ واپس ہو جائے اور اس کے بعد بھی اگر ساملی اپنی رائے تبدیل نہ وہ اس سے پہلے تھا آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایووٹنگ ایک ہی انہی ہے جی اس پہ وہ صرف یہ کہہ سکتے ہیں کہ آپ اس کو ریویو کر لیں وہ ریویو کر کے اگر یہ کہہ دیں کہ نہیں ہم اپنی زیادہ پر کھڑے ہیں تقسیم ہے اس پہ حکومت وفاقی حکومت اور پوینچل اگر ممبروں نے اپنے اس تحقاق کو واپس کرنے کا فیصلہ کر دیا تو پھر تو ٹھیک ہو جائے گا نہیں اگر وہ ہمارے ممبران ہیں اور ہمارا احساس رکھتے ہیں تو ان کو یقیناً واپس رکھتے ہیں کل پنجاب کے سپورٹس منسٹر نے یہ کہا کہ اگر جو آدمی الیکشن لڑھ سکتا ہے اس کو تو تنخواہ اس طرح سے میٹر نہیں کرتی آپ باچھے آدمی ہیں ویسے پرائیم ایسٹر کو چاہیے ان دوستوں ارکان کو جن کو نوٹس دینے کا فیصلہ کیا گیا ہے کہ آپ انکم ٹیکس کی ریٹرن جمع نہیں کراتے آپ انکم ٹیکس کے فائلر نہیں ہیں ان کے بارے میں بھی بات کر لیں کہ وہ طاحت کیسے الیکشن لڑھ کر آتے ہیں یہ بات نہیں ہے بات یہ ہے کہ پھر بلوٹستان کی اسمیلی کے جو ممبروں کی تنخواہ ہے اس کو بھی پنجاب کے برابر کر دیں یا پنجاب کو اس کے برابر کر دیں سندھ کی دیکھ لیں کے پی کے کی دیکھ لیں یا تو آپ چاروں حکومتوں کو بٹھا کر ایک فیصلہ کر لیں کہ یہ پریبلیجز ہوں گے اور اگر نہیں ہیں تو پھر صبح خود مختاری میں مدافلت کے مترازف اس کو قرار دیا جائے گا تو زین اقتر صاحب یہ عظیم چورجی صاحب کا ارگومنٹ تو پلی ہوں ہے کہ اگر بلوٹستان کی تنخواہ اتنی ہے تو ان کی پہنچہ یہ مجھے اس پہ اتراز کوئی نہیں ہے میرے صاحب سے یہ وقت مناسب نہیں تھا اور وہ طریقہ کا ٹھیک نہیں تھا جس کے تحقیل آیا گیا ہے آپ دن دیکھ کر آئی آپ کا اس میں ٹھیک کیا ہے جی بلکل ایک تو یہ حکومت کے اوپر ایک بات نہیں ہے اور صورت صاحب نے ٹھیک کہا کہ پولیشن کا بل تھا یہ تھوڑا سا میں خوشدوار انداز میں یہ بھی کہوں گا کہ بڑھ جاتی تنہائیں تو چلو ایک وہ مثال قائم ہو جاتی اور باقی بھی لوگوں کی تنخائیں بڑھنے پیرا ہمار ہو جاتی لیکن خیر وہ نہیں ہوا وزیر اعظم کا ویجن شروع سے سادکی کا اور بچھت کا ہے لہذا اس میں یہ بڑا عجیب تھا کہ وزیر اعظم اس لائم پہ جا رہے ہیں اور پنجاب میں ان کی حکومت جو ہے وہ اپوزیشن کے ساتھ کیونکہ یہ ایک مشترکہ مفاد بن جاتا ہے تو وہ اس طرف جا رہی ہے اس لئے وزیر اعظم نے خوری نوٹس لیا اور ان کو منع کیا میرا خیال ہے کہ کوئی قانونی موشگافی نہیں آئے گی اس میں کیونکہ صفاقہ رائے ہیں گوونر ہاؤس نے بھی لبیک کا ہے جو وزیر اعظم نے کہا ہے لیکن میں یہ نوائزت کی سرکی سے مطفیق نہیں ہوں عمران مایوس یہ لفظ جو ہے یہ ایک تبصرہ ہے یہ خبر نہیں ہے اور ویسے بھی وزیر اعظم جو ہے وہ اس وقت تو فل ٹوین میں ہیں یہ تو آپ کی ٹیکنیکل آپ نے اپنی رائے کا اظہار کیا ان کی سرکی کے حوالے مطلب ہم کہہ نہیں سکتے نا اگر ہمارا لیڈر ہی مایوس ہے تو اس کا مطلب ہے نہیں وہ اس طرح سے مایوس نہیں ہے ان کا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ پنجاب اس حملی کی اس کاروائی کی وجہ نوٹس لیہ اس میں زیادہ امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ سابق وزرعہ آلہ جو چھے مہینے کے لیے بھی ہوں ان کا زندگی بھر کے لیے گھر دیا جائے دس بلازم دیے جائے پچیس سا سی سی کی بلٹ پروف گاڑی دی جائے دو ڈرائیور دیے جائیں ایک ایکسٹرا کار دی جائے ٹھیکا لیا ثابت وزرعہ آلہ نے تو اس طرح تو گنتی ختم ہی نہیں تو ختم ہی نہیں اصل بات تو وہ ہے کہ ثابت وزرعہ آلہ آپ کے قامل میں جو ثابت وزرعہ آلہ کے لیے جو اس میں مرات ڈالی گئی ہیں وہ ختم ہو جائیں گے وہ ختم کر دی جائیں اور باقی جو ہے انہوں کو انخواہیں جائیں وہ آپ برابر کر دیں یونی فارم سسٹم تو ہونا چاہیے جاتے وزیراعظم یہ تو ذین صاحب یونی فارم سسٹم تو ضرور ہونا چاہیے لیکن کیا اس وقت جب ہم یہ کہہ رہے ہیں ہمارا وزیرا خزانہ یہ کہہ رہے ہیں کہ مشکل وقت ہے ہمارے لوگ جو ہیں وہ بجلی اور گیس کی مشکلات کا شکار ہیں بلوں کی وجہ سے ایسے میں اگر حکومت اور وہ حکومت جو یہ دعویٰ کرتی چلی آئی ہے کہ وہ ریاست مدینہ بنانے کی دعویدار ہے تو اس کے حوالے سے یہ عمل جو ہے اگر دیکھا جائے تو اس میں پرابلم آ رہی ہے زائد صاحب مرحبانی لگ رہا ہے کہ یہ بڑا جو یوٹرن ہے یہ عوام کو پسند بھی آیا اور میں سمجھتا ہوں جی کہ سب کے لیے ایک جیسا یقصہ سلیب ہونا چاہیے یہ سب کے لیے اگر آپ کے پی میں بروجستار میں سیند میں اگر یہ رواج ہو جاتا تو پھر وہاں پہ بھی یہ سسٹم آنا تھا کہ ان کی طرح آئیں ہیں تو سب کی ایک جیسی ہی ہونا چاہیے پورے ملک کے اندر نظام اس حملیوں کو ایک دستے کے اوپر اس طرح کر کے کوئی میکنزم ہونا چاہیے اور آپ بات کرے تھے کہ بل کے حوالے سے گورنر یہ تو نہیں کہیں گے کہ امران خلا نے کہا ہے تو اس کو واپس کرنا انہوں نے جو واپس بل بجوانا ہے انہوں نے اپنی لیزرمیشن قانونی پوائنٹ آگیو سے لکھ کے واپس بجوانی ہے کہ اس کو ری وزٹ کر لیا جائے جب اس کو ری وزٹ کر لیا جائے گا کسی بھی ٹکنیکی پوائنٹ آگیو سے تو وہ ری وزٹ ہوگا میرا نہیں خیال کہ ری وزٹ کے بعد یہ دوبارہ بل پاس ہو چونکہ اتنا کہ میڈیا کے اوپر اور خاص طور پر سوشل میڈیا کے اوپر اس چیز کو اٹھایا گیا ہے کہ جس کے بعد یہ شاید باقی اس حملیہ بھی نہ کر سکے تو اچھا قدم ہے اس پوائنٹ آگیو سے کہ جب تک آپ عوام کو خوشحال نہیں کر سکتے عوام کی صورتحال بہتر نہیں ہوتی ان کے حالاتیں زندگی میارے زندگی بہتر نہیں ہوتا تو اپنی تنخواہیں بڑھانے کا خیال جو ہے وہ مناطب نہیں پڑتا میں یہ بزارش کر دوں کل سے ایک اور بحث بھی لگی ہوئی ہے کہ وزیراعظم نے خود اپنی پارٹی کے اقدام کو پنجاب میں جس طرح سے تنقید کا نشانہ بنایا ہے تو وہ میرے خیال میں بڑا مصبت عمل ہے اور جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے شیرمن ماؤ نے بھی ففٹیز میں یہ اس طرح کی ایک حکمت عملی جو ہے وہ انٹریڈیوز کروائی تھی وہ پاور جو آپ لوگوں کی تنقید سے لیتے ہیں اس کو آپ سسٹم ٹھیک کرنے کیلئے لگاتے ہیں چھوئے صاحب یہ فرمائیے گا کہ یہ جو خود پرائیم منیسٹر کی آپ نے دیکھی ہوگی پیس لپ جو ہے یا وہ تو بھلا آدمی ہے سڑک کے کنارے سوتے ہو اس کی تصویر ہم نے دیکھی ہوئی ہے وہ خود انٹریڈیوز دیتے ہوئی کہتا ہے کہ میں ایک اکیلہ آدمی اپنے گھر میں ہوتا تھا وہ جو نوکر پکاتے تھے میں انہی سے کہتا تھا مجھے بھی وہ کھلا دو امریکن سفیر دیانہ تھا تو بسکٹ پنگوائے گئے کہ بسکٹ بسکٹ کا بندوپس کہہ لینا تو انہوں نے ریپر سمیت رکھ دی یہ ملازمین نے اور اس وہ سادہ آدمی ہے میں نے تو انہوں نے کوئی بہت قیمتی لباس میں کبھی دیکھا نہیں مجھے ان کے ساتھ ٹریول کرنے کا اتفاق ہوا جینز وینز پہنچے لرول لباس جو ہوتا ہے سادہ آدمی ہے اس کو پیسوں کا کوئی معاملہ نہیں ہے امران خان صاحب کی جانب سے یہ جتنے بھی اقدام ہیں میں سمجھتا ہوں کہ بہت زبردست اپروچ ہے کہ عام آدمی کو اگر مد نظر رکھتے ہوگے جو بھی کام کیا جائے جو بھی بات کہی جائے وہ ضرور لوگوں کو پسند آئے گی کسی کی تنقید سے پریشان نہیں ہونا چاہیے یہ سسٹم جو ہے وہ رزس کرتا ہے اپنی تبدیلی کے حوالے سے ہم بڑھتے ہیں اپنی اگلی خبر کی جانب اور اگلی خبر کا انتخاب ہم نے کیا ہے روز ہمار جنگ سے اور جنگ کی دو خبریں ہم نے شامل کی ہیں اس حوالے سے میں دونوں آپ کی خدمت میں پیش کیا دیتا ہوں جو ہم نے پہلی خبر کا انتخاب جو ہے وہ پاک بھارت تعلقات کی حوالے سے ہے پاک بھارت تعلقات مصبت پیش رفت کرتار پر رہداری جلد آپریشنل کرنے کا فیصلہ کرنے پر اتفاق آئندہ میٹنگ کی تاریخ بیٹتا ہے کئی برسوں بعد مشترکہ اعلامیہ جاری کچھ اختلافات ہیں پاکستان اور دوسری خبر جو ہے اس حوالے سے مسعود اذر پر مخالفانہ موقف بھارت میں چینی مسنوعات کے بائیکارٹ کی مہم حکومت اور اپوزیشن کے ایک دوسرے پر شدید الزامات موضی بہت مشکل میں چوئی صاحب یہ جو کل پہلے کرتار پور رہداری کو ذرا دیکھ لیں کہ کرتار پور رہداری پہ پہلے تو ہم نے ملک کے اندر جانا تھا پھر انہوں نے کہا نہیں بارڈر پہ بیٹھ کے باتشیت کر لیتے انہوں نے ویزے بھی نہیں دیئے صاحبیوں کو ویزے نہیں دیئے کوئی بات نہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک مشترکہ اعلامیہ جو آیا ایک طویل مدت کے بعد آیا اور کنسنسس کے ساتھ ہی مشترکہ اعلامیہ آتا ہے دونوں دوسری طرف رکھ کر کے بات کرتے ہیں مذاکرات کا آغاز تو ہو گیا ششمہ سوراج جو مرضی کہے کہ ہم مذاکرات نہیں کریں گے مذاکرات کا آغاز ہوا دنیا بھر کس پر نظر ہے دنیا بھر میں سکھ بھی موجود ہیں اور دنیا کے اپنے ڈپلومیٹس بھی موجود ہیں اگر وہ پانچ ہزار روزانہ سکھ ظاہرین کو یہاں بیٹینا چاہتے ہیں تو یقین ہے بھارت کے اندر پاکستان کے حوالے سے ایک اچھا احساس پیدا ہوگا کہ ہم نے ان کی مقدس جگہوں پر ان کو رسائی دے دی وہ پہلے بھی آ جاتے تھے ایک لمبا راستہ کٹ کے اب چار سارے چار کلو بیٹر کا سارا سفر ہوگا دعوی پر پول بنے گا اور اس کی موڈیلٹی وہ چاہے کر رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ ایک دو چیزوں پر ہمارے دردین اتفاق کے رائے نہیں ہیں جس کی ڈیٹیل میں ہم نہیں جا سکتے لیکن ہم ہم اس تو سیٹل کر لیں گے اس وقت اسطلاح بھی بات کرنے کا فائدہ کوئی نہیں ہے جیرو پوائنٹ پہ ایک ٹیکٹیکل لوگوں کی میٹنگ ہوگی جس میں اس کی موڈیلٹی اس پہ پہلے جائیں گی جو دوسری خبر ہے وہ بہت دلچسپ ہے کہ موڈی صاحب کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے میں تو لگتا ہے حکومت اور پوزیشن تو دستوں کے رہے پر ہیں جی دونوں ایک دوسرے پہ بہت شدید الزام لے کر آگے ہیں سامنے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ موڈی چین کے سرد سے ڈڑتا ہے اس لیے چین نے جو فیصلہ کیا پاکستان کی ہماری چاہ موڈی موڈی اس پر رد عمل نہیں دے سکا اور موڈی کو چاہیے کہ وہ رد عمل دے وہ چپ کر لے انہوں نے آگے جواب بھی یہ کہہ دیا کہ جو نہرو صاحب دیکھیا تھا جواللال نہرو نے اس کی وجہ سے چین سلامتی کانسل کا ممبر بنا تھا تو وہ آپس کے الزام تراشی پہ چلے گئے لیکن اصل بات جو کہنا چاہتے ہیں وہ یہ ہے کہ انڈیا چین کی ایک بہت بڑی منڈی ہے وہاں کمپیوٹرز کا اور فونز کا بہت سارا کاروبارٹ جو ہے وہ چائنہ کی مدد سے ہی ہو رہا ہے اندر اور چائنیز پرڈکٹس وہاں آ رہی ہیں ان کا خالہ چائنیز پرڈکٹ تو بند کر دیا جائے تو چین مر جائے گا چین نہیں مرے گا بھارت کی چیخیں نکلیں گی کہ وہاں اس لیے مہنگائی ہو جائے گی اور یورپین ٹیکنالوجی جب وہ لے کے چاہے گے تو یورپ میں بھی تو چین کی اب بریوی چیزیں استعمال ہوتی ہیں میں یہی گزارش کرنا چاہ رہا تھا لیکن میں تظیم افتر صاحب کو شامل کرنا چاہوں گا یہ جو بات ہے کہ مارکیٹ جو ہے وہ کپچر کر لی ہے چائنہ نے تو میں جب امریکہ میں تھا تو نوے فیصد تو وہاں کی مارکیٹ بھی چائنیز کے پاس ہے تو بھارت اپنے آپ کو کس طرح سے رزیسٹ کر پائے گا اور یہ جو پیش رفتوری مزشتہ روز کی کرتار پوراہ داری کے حوالے سے اس کو آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں جی بلکل ایک تو مارکیٹ اکانومی جو چائنہ نے کور کی ہوئی ہے اس کے حوالے سے میں آپ کے تفسرے سے مطفیق ہوں چائنہ سستی چیزیں ہیں اور وافر مقدار اور تعداد میں مارکیٹ میں دے رہا ہے تو اس سے کمتوں میں بڑا فرق ہے چیزیں ان کی جو مطموعات ہیں ان کو روکنا بڑا مشکل ہوگا اور دوسرا جہاں تک کرکار پور پہ مذاکرات کی بات ہیں انڈیا پانچ ہزار بھیجنا چاہتا ہے لیکن اس میں ہمارا موقع تھا کہ ابھی اور وہ بھی ویزے کے بغیر تو یہ ایک چیزیں جو ہیں ایک تو تعداد بہت بڑی ہے اس سے ٹرانسپورٹ کے علاوہ سپورٹی کے مسائل بھی بہرحال پاکستان کو ان کو ہیڈل کرنا ان کو فسیلیٹیٹ کرنا ایک پورا کام ہے اور اس کے علاوہ دیگر جو سہولیات ان کو فراہم کرنی ہیں اور خاص دنوں پہ دس ہزار تعداد رکھنا چاہتا ہے جیسے بے ساکھی جنم دن ہے اور دوسرا ویزے عزیزے کے بغیر وہ بیجنا چاہتے ہیں تو یہ اختلافی معاملات ہیں جہاں تک سوشمہ صاحب راج صاحبہ نے کہا ہے بھئی ان کو پاس بھارت مذاکرات کے طور پر نہ لیا جائے تو وہ چوری صاحب نے ٹھیک کہا کہ یہ بہرحال مذاکرات بہرحال پاکستان اور انڈیا کے درمیان ہوئے ہیں لہٰذا سوشمہ کی بات جو ہے وہ اس لحاظ سے پاکستان نے بہت اچھا کارٹ چلا اور ہماری حکومت اس پر کریڈٹ کی مصطح ہے کہ انہوں نے بھارت کو ایسی جگہ سے پکڑا ہے کہ جہاں سے وہ بھاگ نہیں سکتے اس میں ایک بات بہت اہم ہے کہ پاکستان عربی شامل ہے جی جی وہ تو ظاہر ہے جب نوڈیوز سنگھ سیدھو کے ساتھ جب ان کی جفتی بڑی تو اس کے بعد ساری چیزیں اور ساری برف پگلی لیکن مودی کی جفتی کہیں کام نہیں آ رہی اصل میں مودی صاحب جفتی کے موڈ میں نہیں ہے مودی صاحب تو لڑائی چاہتے ہیں پوچھنا یہ ہے کہ زائد فاروق ملک صاحب کیا چاہتے ہیں اس خبر کے حوالے سے یہ ایسا پاکستان پتہ کھلے ہیں بادلی ناخاصتہ وہ کرتارپورا کھولنے پر مجبور ہوئے ہیں کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ کرتارپور صاحب جو ہے مقدس جگہ ہے سکھوں کے پونٹ ایوی سے بھی دیکھیں ویسے بھی تاریخی اس کی اہمیت ہے کہ آخری جو بابا گرنانک کے آخری اٹھانہ سال تھے وہ کرتارپورا میں گزرے اور پھر ایک بڑا واقعہ تھا اس کرتارپور صاحب کے حوالے سے کہ جب ان کا مثال ہوا تو ہندو چاہتے تھے کہ وہ اپنی رسول مات کے مطابق اس کو کریں ان کو چتہ جلائی جائے جبکہ مسلمان چاہتے تھے کہ ان کا جنادہ جو ایک طریقہ کار ہوتا ہے تو پھر وہاں پہ ایک رائے ہوئے بزرگوں نے آپ مجھے صرف مقصر یہ بتا دیجئے بریک کی طرف مجھے بڑھنا ہے مجھے یہ بتا دیجئے کہ یہ جو کرتارپور اللہ انیشیٹیو ہے اور وہاں پہ الیکشن چل رہے ہیں مودی پریشان نظر آتے ہیں آپ مودی کی جو پریشانی ہے وہی جو پاکستان کے خلاف کونٹی سیس کو ہوئی تو الیکشن سٹیم تھا سب الیکشن کی بجائے سے ان کے گھلے پڑ گیا الیکشن کی بجائے مودی پریشان ہے اور وہ پریشان رہیں گے جب تک یہ الیکشن نکل نہیں جاتا لیکن جنگ کے ذریعے یہ الیکشن نہیں جیس سکتے یا جنگی ماحول پیدا کر کے وہ نہیں جیس سکتے وقت ہوا چاہتا ہے ایک بریک لیتے ہیں اور واپس آتے ہیں ہمارے ساتھ رہیے لیتے ہیں کیونکہ یو فون ساٹھ دن یا زیادہ سے استعمال نہ کی گئی زند واپس مگھانے پر بغیر کسی ری چارج کے دے رہا ہے اب 3000 SMM 3000 M 3000 UT PTCL منٹ اگلے پورے 20 دن کے لیے کیونکہ یو فون کے لیے سب کچھ تو ہی خوش حامدید ناظرین اور پروگرام میں بڑھتے ہیں ہم اپنی اگلی خبر کی جانب اگلی خبر کے انتخاب ہم نے روز نام ایکس پر سکی کیا ہے ایکس پر لیڈ ہے مشتبہ ٹرانزیکشنز سپیکر سند اسمبلی سرائی دورانی لیاکت جتوئی یوسف طالپور کے خلاف نیب تحقیقات کی منظوری سردار محطاب کے خلاف ریفرنس دائر ہوگا تو کرپشن کے خلاف کاروائی جو ہے وہ تیز ہوگئی عظیم چوئی صاحب اس میں اب سی ایم گورنر اور سابق جو دو میر بھی ہیں کراچی کے کیا کہیں گے ایک چیف پرسٹر ہوتے تھے عبداللہ شاہ موجودہ کے والد وہ بھی نیب کو مطلوب تھے اور وہ روپوش ہوگئے تھے آخر کو ویل چیر پہ آکے ہائی کوٹ پہ انہوں نے ریکویسٹ کی اور اس کے کچھ دل بعد وہ اللہ کو پیارے ہوگئے موجودہ چیف نسٹر کا نام بھی سننے میں آرہا ہے سابق چیف نسٹر لیاکت جتوئی صاحب کا نام بھی سننے کو آرہا ہے سرائی درانی صاحب کے گھر سے جتنی دولت اکلی ہے اللہ صاحب پاکستانیوں کو اتنی دی دی تو کسی کو کسی سے کوئی گھلا دی دے گا حکومت بھی راضی ہو جائے گی کسی کو اراکین کی تلخہ بڑھانے پر بھی اب تو معاملہ آگیا نا کہ ریفرنس کی تیاری جائے وہ شروع ہو گئی ہے سی دی کے ایک چیئرمن تھے کابران کوریشی صاحب پہلے وہ یہاں میمبر بھی رہے نہیں وہ وہ اچھا رہی ہوں اسی طرح مہتاب عباسی صاحب گوانر تھے چیف نسٹر تھے وہ بھی چیف نیب کی کاروائی یقینا بلا تفریق ہونی چاہیے اور نیب کا حکومت کو نیب کا وقیل بھی نہیں بننا چاہیے یہ چیئرمن نیب کراچی گئے ہوئے تھے وہاں انہوں نے یہ فیصلے کیے ہیں اپنے فیصلے کو اپلیمنٹ کریں جو چیخ و پقار اس وقت سندھ سے سننے کو آ رہی ہے مختلف زبانوں کے ذریعے وہ اسی لیے ہے کہ یہ محسوس ہوتا ہے کہ سندھ کے معاملات پر خصوصی توجہ دینا مقصود ہے تاکہ اگر سندھ کے معاملات ٹھیک ہوں تو وہ اٹھاروی تنمیم اٹھاروی تنمیم کا گیت کہا جائے اگر آپ اسی بات سے رک جائیں تو میں آپ سے آخر پہ اس سیگمنٹ یہ جب بھی اگزیکٹیو بورڈ پہ اجلاس ہوتا ہے تو چیخوں پکار کے ایک نیا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے کل پھر بلاول بھٹو جو ہیں آپ کے خیال میں یہ سیاسی معاملہ ہے یا اعتصاب اپنے درست سمت میں جاری ہے دیکھیں وہ جو اگزیکٹیو بورڈ ہے اس میں ہائی پروفائل کیس اور فائنل پیسلے ہوتے ہیں انکوئریاں وہ کارے ہوتے ہیں انہوں نے سیسلا کرنا ہوتا ہے کہ ریفرنس کیا جائے فائل کیا جائے یا نہ کیا جائے تو اس لیے یہ ظاہری بات ہے جن لوگوں کے نام آئیں گے وہ شور تو مچائیں گے جہاں تک احتساب کی بات ہے احتساب تو ہے وہ سب کا ہوگا اور اس وقت بڑی ایک دلچسپ ترقیب بنی ہوئی ہے ایک ایسی ترقیب بن گئی ہے کہ نہ تو اپوزیشن اور نہ ہی حکومت دونوں میں سے کوئی بھی نیب کے اوپر اثر اندار نہیں ہو سکتا اور نیب جو ہے وہ اپنے اختیار کے مطابق اور اپنی اپنا راستہ لے رہا ہے جیسے کہ کہتے ہیں بھئی کانون کے مطابق وہ اپنا راستہ لے رہا ہے اور جو اس سے پہلے جو حکومتیں رہی ہیں اور انہوں نے جو کام کیے ہیں ان کو جواب تو دینا پڑے گا اور وہ نیب کوئی بھی کیس بناتا ہے ان کو شور مچانے کی بجائے اس کے جواب میں آکر اپنا کانونی ریشپانس دینا چاہیے یہ ان کی ذمہ داری ہے ان کی ذمہ داری بھی ازائد صاحب یہ فرمائیے گا کہ کل پشاور میں بھی ایک صاحب پکڑے گئے ہیں وہ بینامی اکاؤنٹ چلاتے ہیں 35-36 اکاؤنٹ تھے ان کے لوگوں کو حوالے کے ذریعے پیسے ویسے دیتے تھے لگ رہا کہ جو بلاون صاحب نے کہا تھا کہ جیل بڑھے ہیں لگ رہا ہے جیلیں تو ویسی کرپٹ اناثر سے بڑھنے جا رہی ہیں اور انہوں نے شاید پیمبر کے طور پر کہہ رہیا کہ جیل بڑھو جیل جس طرح کے فیصلے ہو رہے ہیں جس طرح آپ نے کہا کہ سابق گزراء آلہ بھی اور میرز بھی اور سارے تو جیل بڑھو تحریک ہونی چاہیے ایسے کرپٹ اناثر کے خلاف جنہوں نے پاکستان کو لوٹا ان کو جیلوں میں جانا چاہیے انہیں کسی صورت رائط نہیں ہونی چاہیے اب یہ عوام ان کو سمجھ آگئی ہوئی ہے یہ جیلوں میں ملاقاتیں اور جا کے ملاقاتیں کرنے والے ہیں اور وہ سنا یہ ہے کہ وہ اپوزیشن کو اکٹھا کرنا جارہے میں اسی پوائنٹ پہ آگیا جو میں آپ سے پوچھنا چاہ رہا تھا یہ جو اقساب اپنا کورس لے رہا یہ اپنا راستہ خود بنا رہا رہا اور اپنا عمل مکمل کر رہا مسلم لیگ نون ایک طرح سے اس کے پاس کھونے کو کچھ بھی نہیں ہے اگر نیو کسی سٹیج پہ پیپل پارٹی کے خلاف بڑی کاروائی کا فیصلہ کرتا ہے اب ظاہر وہ حکومت کے اختیار میں تو نہیں ہے تو پھر یہ اگر آل اٹھ جاتے ہیں اور اکٹھے ہو جاتے ہیں تو حکومت کے پاس کیا راستہ ہوگا ایک فکرہ روک لیتا اگلے جگہ پہ اس کو گفتگو کر دوں گا بزارش یہ ہے کہ یہ اطلاع موجود ہے کہ مولانا فضل ریمان ریڈ زون میں ایک بڑا پروٹیس کرنا چاہتے ہیں وہ پروٹیس جمہوریت کے لیے نہیں ہے وہ دین کی بالا رستی کے لیے نہیں ہے وہ مجھے اقتدار دو اور مجھے جیل سے بچاؤ کے لیے اسی حوالے سے میاں نواز شریف صاحب کے ساتھ جو ملاقات یں ہو رہی ہیں اسی حوالے سے وہ پہلے زرداری صاحب سے مل رہے تھے پھر وہ ان کے دمیان کوئی معاملات تیک کروا رہے تھے فضل رحمان صاحب پاکستان کے ان پولیٹیشن میں سے ہیں جو اقتدار کے بغیر آستہ بھی اختیار کیا گیا ہوگا دیکھیں پرائم بیسٹر سے لیکن نیچے تک تمام لوگوں کو اس کٹیگری میں جو فال کرتے تھے ان کو گرفتار کرنا شروع کیا ان کے خلاف انکوائری شروع ہو چکی ہیں اب صاحب صاحب کا نام بھی آنے والا ہے دیکھتے ہیں کب آت ہے اب پوپی کا نام بھی آنے والا سابق صدر صاحب پوپی کا نام بھی آنے والا ہے اپنا نام بھی آنے والا ہے اپنے نام کے حوالے سے بیعث کسی دن پھر کریں گے اس پر تفصیل بات ہونی چاہیے اس سیگمٹ میں جہاں بہت سارے وزرائی اللہ کا ذکر کیا تو مجھے یاد آیا کہ میں ایک ایسے وزیر اللہ کو بھی جانتا ہوں جس کے اوپر بسیں لوٹنے کا اجزام ہے اور اگر بسیں لوٹنے والے آپ کے ملک میں کسی صوبے کے وزیر اللہ بن سکتے ہیں تو پھر کچھ بھی ہو سکتا ہے یہ بڑی مایوسی کی بات ہے لیکن پاکستان نیا بننے جا رہا ہے اور انشاءاللہ اس میں تبدیلی کامر شروع ہو چکا ہے اگلی خبر کی جانے بڑھتے ہیں اگلی خبر ہم نے لیے ہے روزنامہ خبریں سے روزنامہ خبریں کی آج کی لیڈ ہے جی 57 پاکستانی عمران خان کی کار قددگی سے جو انتھق کوشش ہے اب تک اور وہ پورے ملک کو یہ بات باور کرانے میں کامیاب ہو گئے ہیں کہ پاکستان کو لوٹا گیا پاکستان کی غزبت کی وجہ پاکستان کے ثابت حکمران ہے پاکستان میں عدم معاشی استحقام کی وجہ پاکستان کے ثابت حکمران ہے جن کی ایک بڑی تعداد چور اور ڈاکو ہے اور ان کی گرفتاری ان سے پیسے واپس لینا بینامی جائدادیں ٹرانزیکشن دوسری دنیا میں ان کی جائدادیں ان کے وہاں پر چھپائے خزانے تمام چیزیں پرائم منسٹر لوگوں کو اعتماد میں لے چکے ہیں اور یہی وجہ ہے کہ پرائم منسٹر کا گراف بڑھنا چروع ہو چکا پرائم منسٹر کا گراف تو بڑھ رہا ہے لیکن میں کل پرائم منسٹر کا ایک اور فنکشن بھی اگر اس کی خبر کل کی ایک تقریب اگر میں پڑھ دوں تاکہ گفتگو کو مزید آسانی ہو یہ خبر اسی سیگمنٹ میں ہم ڈسکس کرنا چاہ رہے روز نام دنیا سے اس کے انتخاب کیا ہے آن لائن ویزا نظام کا اگلا پی سیل پاکستان میں کرانے کا اعلان تزین صاحب یہ جو کل ویزا سرویس ہم نے آفر کیا ہے ایک سو سے زیادہ جو موالک ان کو ای ویزا کی فسیلٹی ہے اور پچاس کے قریب آرنر رائیول عمران خان صاحب نے بھی کہا پاکستان نے اپنے دروازے دنیا کے لئے کھول دی ہیں اس سے پہلے اگر اجاز دیں دو سکروں میں میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو بھی تنظیم ہے اس نے جو ستاون کی صد کہا ہے عوام خوش ہیں عمران خان سے یہ تعداد کم ہے اس سے بھی زیادہ عوام نہیں دیکھیں وہ اصل میں دو اس میں فرق ڈالا ہے 67% لوگ تحریک انصاف کو پسند کرتے ہیں عمران خان 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 صاحب کے لئے ایک جو بات ہے کہ اب ان کو ڈیلیوری کی طرف آنا ہے وہ کرپشن پہ ابھی بھی فوکس کیے ہوئے ہیں اور کرپشن جیسے ہم نے پیچھے بات کی اب میپ جو ہے وہ اس پر کام کر رہا ہے لہذا حکومت وقت کو چاہیے جیسے آپ شروع میں بات کرے تھے کہ سب کے پاس آسانی ہو دولت ہو پیسے ہوں لہذا حکومت کو چاہیے کہ اب ڈیلیوری کی طرف آئے پہلا قدم انہوں نے اٹھا لیا گیس کے بلوں پہ جو نوٹس لیا اس کو آپ تنخاؤں کو دوسرا قدم کہہ لیں اب یہ راستہ ہے وزیرا آدم صاحب کا ویزا جو ہے ایک سو پچھتر ممالک کے لیے ای ویزا یہ بہت بڑی سہولت ہے اور سات کے دس دن کے اندر تین ماہ کا ویزا ملے گا اور اس میں بھارت بھی شامل ہے جس کو وہاں سے جو جاتری آئیں گے ان کے لیے بھی ایک نظام رکھا گیا ہے پہلے مرحلے پہ پانچ ممالک ہیں بلکانیا ہیں عرب امارات ہے چین ہے ملائشیا ہے اور ترکی ہے اور پیس بھی ریڈیوش کی ہے ویزا فیس بھی ریڈیوش کی بھی بائیس سے پیس فیصد کمی کی گئی ہے دیکھیں آپ کا صرف اور یہ تذکرہ کیا حضی عظیر اعظم نے کہ صرف ہمارا جی بی جو ہے جلگت پلتستان یہ سویزر لینڈ سے ڈبل سے زیادہ سائز میں ہے آپ کے پاس لینڈ سکیپ ہر طرح کا ہے آپ کے پاس ویرائیٹی ہے توریس کو تہذیب ہیں آپ کے پاس دنیا کی قدیم ترین تہذیب ہیں اور تاریخی آپ دیکھ لیں جو میڈل ایج آپ کے پاس سوبیہ کرام کا ایک بڑا خزانہ ہے ہر طرح توریزم کو آپ لے لیں پورا ساؤ تیشیاں آپ کے پاس آنے کے لئے تیار درست کہا لیکن اس کے لئے ہمیں پہلے انٹرسٹرکچر پر بھی کام کرنا ہوگا اور امید ہے کہ مطلقہ شوڑے ایمو اس پر کام کرے ہوں گے زائد فاروق ملک پی ایس اگلے سال عمران خان صاحب جو پاکستان میں کروانا چاہتے ہیں یہ جو ابھی تک کراچی میں مہچز ہوئے آپ کیا امید رکھتے ہیں ایک بہت بڑا مائل سٹون ہے مارچ 2009 سے لے کے اب 2019 تک ایک ہسٹری بڑی پڑی ہے کہ کس طرح ہمارے پلیئرز میں بیرون ملک جا کے نمبر ون پوزشن تی سوچیں کہ پوری دنیا گھر میں شیر ہوتی ہے ہم نے باہ جا کے دھروں کے شیر کو شکل دے کے یہ ایسی صورت حال کے اندر جب آپ امید اور توقع رکھتے ہیں کہ پاکستان میں منقد ہو پائے گا جب آپ نے تبدیلی کی بات کی ہے تو آپ امران سان کی بات کر رہے تھے انہوں نے بات کی ہے اور 57 پرسن کی بات کی ہے جہاں پہ یہ تذکرہ آپ نے کیا ہے چھوڑی صاحب نے صحیح نشان دے کی یہ بھی بتائیں جو لوگ احتجاج کی بات کر رہے ہیں کس کے خلاف احتجاج کرنے جا رہے ہیں پنجاب پنجاب میں نولی کے ساتھ مل کے سندھ میں اور جی یو آئی کے ساتھ مل کے مولا فضل رمان کے ساتھ کے اندر وہ جو کرنا جارہ ہے لیکن یہ سر میں ہوا کہہ رہا ہے کہ سارے جتنے پاکستان کے لیڈر ہے وہ 43% ہے اور امران خان اکیلہ 57% ہے یہ بہت اچھی تفصیل نہیں ہے اگر میں اس کی تفصیل بتا دوں تو 21% نولی کی آمی ہے اور 12% پیپل صرف امران خان کی لوگ تو قابل ذکر بھی آپ یہ بھی تذکرہ کریں کہ صرف امران خان کی اور تحریک انقاف کی شہرد اوپر نہیں گئی مدی سرکار کی اور جماعت بھی کم ہوتی چلی جا رہی ہے ناظرین یہ جو چونکہ ظہر ہے ہر سیگمنٹ کا ایک مقصوص وقت ہے اس پہ زیادہ گفتگو ہو سکتی تھی اگر لوگوں کو فسیلیٹیٹ کرنے کا سلسلہ جاری رکھا جائے گا لوگوں کے ساتھ رابطہ عمران خان کا بہال رہے تو کوئی دوسری وجہ نہیں ہے کہ ان کی مقبولیت اسی طرح بڑھتی نہ کری جائے اگلی خبر کی بڑھتے ہیں اگلی خبر کے انتخاب ہم نے کیا روز نوہ نئی بات سے اور نئی بات کی تین کالم خبر ہے چینی بنانے کے لیے کینسر کا باعث بننے والے کیمیکل کے استعمال کا انکشاف تو یہ قائمہ کمیٹی ہے جی سائنس انگ ٹیکنولوجی کی چوئے صاحب یہ جو کیمیکل استعمال کرتے ہیں ہم لوگ مختلف چیزوں کے بناوٹ میں وہ ہمارے صحت کے لیے تو کتنا چھنی ہیں آپ نے لفظ سنا ہوگا شگر مافیا پاکستان کی تقریبا ساری شگر بلے پاکستان کی تقریبا ساری شگر ملوں کے پیچھے سیاسی شخصیات کھڑی ہیں اور یہ تمام کے تمام بہت بہت سر لوگ ہیں بارہ بارہ ملوں کے مالک ہیں اگر پاکستان کی شگر جو چینی عام استعمال 22 کروڑ لوگ کرتے ہیں ان کو ہم کینسر کے مریض بنانا چاہتے ہیں تو پھر اللہ تعالی ہم پہ رحم کرے صرف یہی ایک ایشو نہیں ہے ایشو تو یہ بھی ہے کہ مٹھائیوں میں بھی جو رنگ استعمال ہوتا ہے وہ کینسر کا باعث ہوتا ہے وہ ہم کھانے والا رنگ استعمال نہیں کرتے ہم تو پتہ نہیں کیا کیا کرتے ہم جس اور دودھ کا معاملہ ہے لیکن ہمارا دین ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ ہم ملاوٹ نہ کریں جس نے ملاوٹ کی وہ ہم میں سے نہیں لیکن معاملہ یہ ہے ناظرین کہ ہم نے دولت تمانی کی دھن میں جائز اور ناجائز کا جو فرق تھا اس کو ختم کر دیا لوگوں کی زندگیوں سے کھلنا کوئی بڑی بات نہیں جالی عدویات بنانا مرچوں میں پی سی وی انٹے ڈال دینا اور اسی طرح سے چائے کی پتی جو ہے وہ دوبارہ استعمال کرنا جانوروں کی انتنیوں سے گھی بنانا یہ ساری باتیں اخلاقی طور پر بھی بری ہیں اسلامی طور پر بھی بری ہیں اور دنیا کے کسی ملک میں اس طرح کے کام نہیں ہوتے جس طرح کے کام ہم نے شروع کر رکھ ہیں اور اس کے بعد ہم کہتے ہیں کہ نیا پاکستان نہیں بن رہا پاکستان ٹھیک نہیں ہو رہا پہلے اپنے آپ کو ٹھیک کیجئے پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ پاکستان خود بخود ٹھیک ہو جائے گا ہم بٹھتے ہیں اپنی خبر کی جانے اور اگلی خبر کا انتخاب ہم نے کیا ہے نیو یک ٹائمز سے اور نیو یک ٹائمز نے اس حوالے سے ایک سرکی جمعی ایک بریکزٹ کی بات کر رہے تھے پچھو تو آج بریکزٹ کے معاملے پہ تھوڑا سا مزید پیش رفت ہے پارلیمنٹ ووٹس ٹو کوسٹ پون بریٹن ای یو ڈپارش فضی اختر صاحب یہ جو بریکزٹ کا معاملہ ہے یہ تو سریزہ میں گلے میں ہڈی کی طرح ٹکر رہ گیا جی تفاخر سے کام لیا اور تفاخر کے بھی آگے ہے کہ بہت زیادہ غرور سے اور یہ ان کی تہچان بھی رہی ہے ماضی میں ان کی سلسنت میں سورج غروب نہیں ہوتا تھا تو لیکن اب ان کے سامنے آرہا ہے انہوں نے بڑا ایزی لیا یورپی یونین کو یورپی یونین اس وقت ایک بھی لے رہے ہیں آپ منطلق ہیں ان سے انٹر کنیکٹڈ ہیں آپ نے تجارت کرنی ہے جیسے ابھی دو اہم نقاط ہیں جن پہ بات اٹکی ہوئی ہے ایک تو یورپی یونین کی جو کسٹم یونین ہے اس میں بریٹن میں رہنا ہے یا نہیں رہنا اور کس طرح چلنا ہے دوسرا برطانیہ جو جزائر پہ مشتمل ہے اس کا دوسرا جو آئر لینڈ میں جو حصہ ہے آئر لینڈ اور دوسرا آئر لینڈ جو آزاد ہے ان کے درمیان جو سیکیورٹی کے معاملات جو ہیں میرے سکارٹلینڈ جتنا بڑا بجائے آئر نہیں ہے جتنا آئر لینڈ کے حوالے سے زیادہ مسائل جو ہوا تھا اس کے اندر جو سکارٹلینڈ ہے وہاں میکسیمم لوگوں نے اس کے حق نے فیصلہ دیا تھا جب کہ باقی جو اگر آپ دیکھیں ویلز میں ریشو جو ہے وہ بہرحال بہت بڑی اکثریت موجود ہے وہاں پہ بقاعدہ ان کی علاق ایک مارک ریسی ہے اور سکارٹلینڈ نے علیارگی کے لیے بھی میرا مطلب ریفرینڈم ہوا تھا اور یہ وہی تسلسل ہے سکارٹلینڈ کے عوام کا جنہوں نے زیادہ علیارگی کیا موجود ایک دیویڈ کیمیران کی قربانی دے چکے ہیں تو ایسا میں کی قربانی نظر آ رہی ہیں ان کے اپنے وزرائیں ان کے خلاف ہو چکے ہیں یہ یورپی یونین کے پاس جانا چاہتے ہیں کہ ہمیں تیس جون تک کا وقت دے دیں ہم اس کو ریویو کر لیں ہم کو انہوں کے طریقہ لکھا لیں لیکن اب یہ سیسلہ یورپی یونین میں کرنا ہے کہ برطانیہ پھنس گیا اور جربلی کا بہت اہم رول ہے آئندہ دنوں میں برطانیہ پھنس چکا ہے اور یورپی یونین کے بعد ان کا اپنا سروائیول مجھے مشکل نظر آتا ہے کیونکہ ایک طویل معاملہ ہے اس پہ آپ اگر دیگر چیزیں بھی پڑھ لیں اور فارن میڈیا کو اگر آپ فالو کریں تو آپ کو سمجھ جائے کہ یہ معاملہ سادھا نہیں ہے یہ پہچیدگی فیلال ہم برطانیہ کیلئے چھوڑے دیتے ہیں اور اگلا موضوع ہے پی ایس ایل جو ہم سب پسندیدہ ہے اور آج کل ہم سب شام سے ٹی وی کے جو کٹھے ہو جاتے ہیں جو لوگ کراچی میں موجود نہیں ہے تو پی ایس ایل کے حوالے سے خبر ہم نے شامل کی ہے پروگرام میں ایکس ٹربیون سے اور خبر یہ ہے جی کہ اسلام آباد یونائٹیڈ نوک کراچی کنگز آؤٹ آف پی ایس ایل فور ظاہر فاروق ملک صاحب کل کی پرڈکشنز کے مطابق اس کی بچی بیمار تھی جس کی وجہ تھی شاید وہ پریشان تھا لیکن آخر میں تو اس نے کام بڑا ٹھیک کر دیا دیکھیں آصرف حالی کی ایمنگز ہو یا موسیٰ کی بالنگ غلطیاں کراچی نے کی ہیں کراچی ایک ایسی ٹیم کوئی بھی ٹیم ہو پی ایس ہو یا کہیں بھی آپ لے دیں ٹونٹی ٹورٹی کے اندر پہلے دس آور کے اندر سو سکور کر لیں تیرہ آور کے اندر آپ ایک سو تیس پینٹی سکور کر لیں پھر اگلے آپ چھ سات آور میں تیس پینٹی سکور کر کر یں پھر آپ کو جیتنے کا حق نہیں ہونا چاہی ہوتا سوتھے آور میں پچاس کراس ہو گیا تھا تو جب آپ دیکھیں کہ کس طرح کی اندر اندر وہاں ہی سے لگیا تھا کہ یہ میچ ان کے حال سے نکل ہو گیا کیونکہ جب آپ آپ کا مومنٹم جو ہے دوسری ٹی مینک سے پر جاتا ہے اس کو کونفیڈنس زیادہ ملتا ہے اور یہ میچز ہیں خاص طور پر آپ دیکھیں کہ یہ کونفیڈنس کے ہیں یہ اصابی ایک چھوٹی سی جنگ ہوتی ہے انڈ کے اندر جب آپ اچھا پرفارم نہیں کرتے تو آپ کے اوپر پریشر ہوتا دوسری ٹیم کا کونفیڈنس لیول ہائی ہو جاتا ہے یہی صورت برقرار جاتی ہے کہ اگر آپ اچھا کلتے ہیں اگلی ٹیم کے اوپر پریشر شفٹ ہو جاتا ہے اور آپ کا شفٹ ہو جانا جس کو میں سمجھ ہوں کہ یہ وہ غلطیاں تھی آج جو میچ ہے دلچسپ میچ تھا کبھی بولنگ کے حوالے سے اور کبھی میٹنگ کے حوالے سے میں تو فہیم اشرت کی تعریف کرنے چاہتا مجھے اچھا لگا مجھے جگہ پر کھیلنے آیا جو وہ کر سکتا تھا وہ کر گیا لیکن مجھے افسوس ہے اس بات پہ بابر آزم بہت اچھا کھیلتا ہے کل اس کے ہاتھ سے چھوٹے وہ کراچی کی شکریت کا بائیس بنے بابر آزم نے ایک چار چھوٹے 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 میں وہی کہہ رہو لیکن جب آپ چھوٹے کرتے امپورٹن سیچویشن کے اندر پہ کرنا پڑتا کراچی نے پہ کیا بابر آزم نے اینکس پہلے اچھی کھیلی لیکن بعد میں جب انہوں نے گیندے آیا کی وہ بے ان کے گلے پڑتے میں سمجھ تھا کل جو اگر ون لائنر کہا جائے تو بابر آزم کی سکر تھے ہر طرح سکر چھوٹے دو کیش تو انہوں نے بہت خیر دو 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 چھوٹے کہنا چاہتا ہوں چار میں سے دو جو ہیں وہ تو بہت کروش تھے ایک ایک میچ کے اندر خالی گراؤنڈ میں ملک صاحب اگر اجازت دیں خالی گراؤنڈ میں پلئیرز کے لئے کھیلنا بہت مشکل ہے جس طرح کراچی کا کراؤڈ آیا سلوٹ کراچی اور انہوں نے ہارنے کے بعد بھی اپنے آپ کو دل برداشتہ نہیں کیا وہ کھیل دیکھ انجوائی کیا اللہ کرے پاکستان کی تمام کرکٹ گراؤنڈ پل رونک رہے بھرے لوگ انجوائی کرے اور ہستانوں کا رکھ کم کرنا پڑے آج کی میچ کے حوالے سے پشاور ظلم اور اسلام آباد میں سے آپ کی پک کیا ہے میں سمجھ تھا ہوں جی کہ اگر کل کا میچ دوسری بات دو میچ دونوں کے درمیان پیشن ہو چکی ہیں اور ایک میچ اسلام باد نے پہلا جیتا یاد ہو کہ جس میں ہیٹریک کی تھی سمی نے تائم بڑی تیزی سے گزر رہا ترزین صاحب آپ کو ٹیم پسند ہے مجھے سارے ٹیم پسند ہیں اور ایک جو بھی چونکہ اسلام باد سے چونی صاحب کو بہت محبت ہے اور اس کے حوالے سے پر امید ہیں مظر شہزاد صاحب کی جانے پڑھتے ہیں مظر صاحب بتائیے آج جو ہے وہ ہمیں کیا کس موضوع کا انتخاب کیا ہے میں موضوع جانے سے پہلے اپنی تمام کرکٹ کے کھلاریوں کو جس وقت کھیل رہے ان کو بک اپ کرنا چاہ تم سب سلام کرنا چاہتا جس طرف آنگ اٹھا ہوں تیری تصویر ہیں نہیں معلوم یہ تم وہ کی ٹویٹ ہیں یہ ٹویٹ کو دھو رہے اچھا ڈونالل ٹرم صاحب سے شروع ہے اب دھڑا دھڑا ٹویٹ اب جانے جی بہت شکریہ مذر صاحب آپ نے جدید ٹکنالوجی کی انفرمیشن کے حوالے سے بہت ساری بات کی اگر آپ ایک فکرہ کہ دیں عزیز صاحب مجھے ٹویٹ ٹویٹ کی جو تم آشائی ہیں وہ اچھے طریقے سے انہوں نے مذر شہدان نے ٹکنالوجی اور سوشل میڈیا کا ملا فرہ ہے بہت جلدی جلدی جو رد عمل ہیں حکمران بغیر لفظوں کے استعمال کے مذر شہداد صاحب نے پاکستانیوں کے دل کی بات پاکستانیوں کے دل کی بات جو ہے وہ بلاخر پہنچ ہی رہی ہے کسی نہ کسی طرح اور اگر اس میں انفرمیشن ٹیکنالوجی کسی طرح سے انوالو ہوتی ہے تو وہ اچھا ہے سیٹیزن پورٹل کا جس طرح سے بات ہوئی وہ بھی آپ کے سامنے ہیں لوگوں کے مسائل حال ہونے کی رفتار تیز ہو گئی ہے آج کے پروگرام سے یہی کچھ تھا اور انشاءاللہ آپ سے ملقات ہوگی پیر کے دن اپنے فیڈبیک سے آگا کیجئے بہت خیال رکھئے اللہ جن کے بعد